السلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ ہیں راہو راشد حفیظ صاحب جو کہ ایزر ڈسٹک پاپولیشن ورسر حفیظ صرحانے وال اپنی خدمات ساری انجام دے رہے ہیں آج ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر لوگ آج کار اپنے بچوں کی تربیت کو لے کے بڑے فکر مانگ گئے اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہو گیا اب بچے کو آپ ایک چیز اگر پڑھائیں گے وہ پڑھ لے گا لیکن اسے وہ نہ سمجھے گا نہیں اگر اسے سمجھائیں گے وہ سن لے گا آپ کی باز لیکن عمل نہیں کرے گا اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ بچے کو کر کے دکھائیں یعنی بچے ہمارے جو دیکھنے سے سیکھتے ہیں وہ پڑھنے سے وہ نہیں سیکھ سکتے اب اس میں تھوڑی سی میند ہماری ہے کہ اگر ہم لوگ اچھا ایکٹ جو نہ کریں گے اچھے کام ہم لوگ نہ کریں گے تو ہی بچے ہمیں دیکھ کے وہی کام سیکھیں گے اگر ہم لوگ ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں تو ظاہر وہ بھی جھوٹ چاہے ہم انہیں ہزار کہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیل ہوتی ہے ہم اپنے بیٹے کو نہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو بہر اگر کوئی وہ تو اسے کہہ دینا کہ ہم جو آپ کے پاپے ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں اب یہ ہم نے اسے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بول دے جا گئے اس کے بعد ہمیں اسے لاکھ کہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا وہ بولے گا چونکہ ہم نے بولنا ہے تو اس میں میرا جو خیال یہ ہے کہ ہم جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو یا باپ کو دیکھ کہ ہی سیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنے ایکس کو اپنے روٹین کو ٹھیک رکھیں گے تو ہمیں انہیں سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی وہ ہمیں دیکھیں گے ہم اچھے ہوں گے اچھے کام کریں گے تو وہ بھی اچھے کام کریں تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات تو ہے نہیں تو میرا یہی ہے خیال کہ وہ سکول سے یا پڑھنے سے نہیں تنا سیکھتے جتنا وہ ہمیں دیکھ کے تو وہ سیکھتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے اگر ہم لوگ اچھے ہیں اچھے کام ہم کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے دھوکھا نہیں ہے ہم نہ دیتے لوگوں اپنا کام اپنا کرتے ہیں اپنی جو ڈیوٹی ٹھیک ہے ہم رہے ہیں اگر تو بچے بھی کل کو ایسے ہی ہوں گے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کیا